نمسکار ساتھیو آج ہم بات کریں گے بھئی دوبائی کے بارے میں جی ہاں بھئی دوبائی کی فلائٹوں کا آپ کو پتہ اپٹیٹ کتنے بینکر طریقے سے آتے جا رہے ہیں کوئی بھی اپٹیٹ آپ کے لیے اچھا نہیں ہاں سانتو نہ دیتے جا رہے ہیں فلانی احتیاط کبھی ائرلائن یہ بولتی ہے کبھی دوسری ائرلائن یہ بولتی ہے جولائی میں اکیس جولائی میں پھر پچیس جولائی میں پھر اکتیس جولائی میں جی ہاں آلانکہ بھی کہ جو ائرپورٹ ایوینیشن ایتھوٹی ہے انہوں نے ایک بیان اپنا جاری کر کے بول بھی دیا ہے کہ جتنی بھی یہ ائرلائن سے اپنا اپٹیٹ دیتی رہتی ہیں ان کو بول دیا کہ آپ شانت رہیے لاسٹ اپٹیٹ ہم دیں گے اسی کے حساب سے آپ کو آگے بات کرنی ہوگی یعنی لوگوں کو اپٹیٹ دینا ہوگا کیونکہ اتنی زیادہ اپٹیٹ آگے کہ لوگوں کو یہ لگنے لگائے کہ یار بے کو بنایا جا رہا ہے جھوٹ بولا جا رہا ہے تو کہیں نے کہیں ساکھ گیرتی ہے ان ائرلائن سے وہی بات ہے کہ انسان بار بار جھوٹ بولتا ہے یا آپ کے ساتھ بار بار وعدہ کرتا ہے اور بار بار وعدہ توڑ دیتا ہے یا اس کو آگے کسکاتا ہے تو پھر آپ کو بھی تو لگتا ہے کہ بے کو بنایا جا رہا ہے تو آج ہم یہاں پہ بات کریں گے بھئی دوبائی سرکار نے بتا دوں فلائٹیں پندرہ سولہ کنٹریز ہیں ان کی فلائٹیں ایکسٹینڈ کر دی ہیں یعنی ان کو سٹوپ کیا ہوا ہے پہلے سے آگے اور ان کی ڈیٹ بڑھا دی گئی ہے یہاں پہ ہم بات کریں گے کہ ایک اوپسن نکل کے آ رہا ہے کہ آپ انڈیا سے کتر اور کتر سے لوگ دوبائی جا رہے ہیں جی آپ سب کو پتا ہوگا لیکن کیا آپ کتر سے دوبائی جا سکتے ہیں آپ کا دوسری بات کس طرح سے جانا ہوگا کیا اس کا پروسس رہے گا یا پھر اس کا کتنا چارج لگے گا جی ہاں اور یہ کام کتنا مسکل ہے آسان ہے کون لوگ جا سکتے ہیں ڈیٹیل سے بات کریں گے ہو سکتا ہے ویڈیو لمبا ہو جائے 8-10 منٹ کا لیکن ویڈیو کو پورا دیکھیں آپ کو جو لوگ دوبائی جانا چاہتے ہیں وہ اس پروسس کے دورہ جا سکتے ہیں آپ کو لاشٹ میں یہ سوچنا بھی ہوگا کیا آپ کو جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے نہیں ہے جی ہاں لیکن ابھی ہم یہاں پہ مین ٹوپک پہ بات کریں گے کی بھئی کیا آپ لوگ دوبائی جانا چاہتے ہیں تو کس طرح سے جا سکتے ہیں یہاں پہ آپ کے فلائٹ کے بارے میں بات کریں گے کورنٹین کے بارے میں بات کریں گے ٹھیکہ کون سا لگوا کہ آپ کو جانا ہوگا کتنا آپ کا خرچہ لگے گا ڈیٹیل سے جانئے ویڈیو چاہ لگے تو لائک شیئر کریے بھائی چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور ہون کر لیجئے فیس بک پیچ والے پیچ کو فولو کر کے رکھیں تاکہ ہر روز آپ کو بھی اس سے ریلیٹیڈ نہیں نہیں اپڈیڈ ملتی رہے تو چلیے شروعات کر لیجئے کتر سرکار نے سبھی دیشوں کے لیے آپ کو پتا بھئی بارہ جولائی سے کتر کے جو انتراشتی ائرپورٹ ہے ان کو سب کو اوپن کر دیا ہے جی ہاں لیکن ان کی لیے سرط یہ یہ کہ آپ کو ویکشن دونوں لگوا کے ہمارے دیش میں انٹری کرنی ہوگی اگر آپ کسی بھی دیش میں جا رہے ہیں یا کتر میں بھی جا رہے ہیں تو دونوں ویکشن آپ کے لگی ہونی چیئر یہ بھی نہیں ہے کہ آج جیسے ویکشن لگی ہے کل کیا فلائٹ پکڑ کے چلے گئے نہیں جی کم سے کم آج ویکشن لگنے کے بعد چودہ دن بعد آپ فلائٹ کر سکتے ہیں آپ میمان کے سل سکتے ہیں کہ آج اگر فیس ڈوز لگواتے ہیں تو آپ ڈیڈ میں نے بعد کتر جا سکتے ہیں یا کتر سے دوبی جا سکتے ہیں دوسری بات لگ بگ لوگوں نے مجھے پتا ہے دونوں ڈوز لگوا چکے ہیں تو وہ لوگ بھئی جیسے لگوائے کسی کو دو مینے ہوگئے کسی کو تین مینے ہوگئے کسی کو ڈائی مینے اس طرح سے ٹائم اور ایڈیڈ مینہ وغیرہ تو وہ لوگ ابھی بھی فلائٹ لے کے آپ جا سکتے ہیں کتر جی ہاں اس کے لئے آپ کو کتر پہنچنے کے لئے پروسس بتا دوں میں کیا کتر کا ایک آپ کو پتا ہے ایک ایک ایپ ہے اس ایپ کو آپ کے موبائل میں انسٹول کرنا پڑے گا جی ہاں اس کے پاس اس کے اندر پھر آپ کا پاسپورٹ کے کوپی آپ کا پیسیار ریپورٹل بکنگ جی ہاں یہ پورے ڈوکومنٹ آپ کو اس میں اپلوڈ کرنے ہوگے اپلوڈ بھی یہ نہیں کہ آپ کتر پہنچنے کے بعد کر رہے ہیں ائرپورٹ پہ کر رہے ہیں نہیں کم سے کم 8 سے 10 گھنٹے پہلے یہ ڈوکومنٹ آپ کو اس ایپ پہ اپلوڈ کرنے ہوگے جی ہاں ریٹ بھی بڑھیں گی نو ڈاؤٹ جی ہاں کیونکہ دوبائی جانے والے یا انہے دیش جانے والے لوگ سب لوگ کتر سے ہوکے نکل رہے ہیں آپ سب کو بتا ہے لوگ کنیڈا بھی جا رہے ہیں تو وہ کتر سے ہوکے لوگ جا رہے ہیں تو اتنی زیادہ بوم مصرہ ہے کہ فلائٹیں بھی پھر مہنگی ہونے والی ہیں نو ڈاؤٹ تو آپ بھی اگر دوبائی جانا چاہتے ہیں حالانکہ فلائٹیں بھی جو رننگ میں زیادہ چل رہی ہیں اس سے کوئی بات نہیں ہے پہلے فلائٹ کم چل رہی تھی ابھی زیادہ ان میں فلائٹوں کا روٹ زیادہ بڑھ گیا ہے کیونکہ یہ اتری ازانک بڑھ چکے ہیں حالانکہ پہلے جو لوگ جو جاتے تھے دوسری کنٹری میں وہ ارمینیا او جبکستان سے ہوکے جاتے تھے لیکن وہ تھوڑا سا مشکل ہے ایک تو جیسے راستہ ٹیڑا ہوکے نکلتا ہے ایک سیدھا کتر کتر سے دوبائی دیکھنے میں سننے میں انڈیا لوگوں کے لیے آسان لگتا ہے لیکن اجبکستان ارمینیا نام سوچ کے ڈرسہ لگتا ہے پتہ نہیں کیسی کنٹری ہے کیا ہے کیا ہوگا تو یہ اس طرح سے ہوتا ہے تو آپ دوبائی جانے والے لوگوں کے لیے اچھا اپسن ہو سکتا حالانکہ دیکھیں کتر سرکار نے تین ڈیوائی ڈیشن کیا ہے جیسے سب سے پہلے بات کر لیں گرین کنٹری جن میں کرونا بلکل نہیں ہے کوئی روک ٹوک نہیں ہے دوسرا یلو کنٹری ہیں جن میں کچھ حد تک کرونا ہے جی ہاں ایک ہے ریڈ کنٹری جی ہاں ریڈ میں بھائی آپ کے جیسے انڈیا پاکستان بنگلہ دیس یا پھر سرلنگا یہ کنٹری ہیں ریڈ میں ڈالی ہوئی ہیں لگ بگ سبھی دیسوں نے جی ہاں تو ان لوگوں کے اگر لوگ کوئی جاتے ہیں کتر میں تو ان کو بھی بتا دوں کورنٹائن ہونا پڑے گا لیکن کورنٹائن کا پروسس الگ لگ ہے جنہوں نے مالی جی دو ڈوز لگوار رکھے ہیں ان کا ایک نورملی انٹی برڈی ٹیسٹ ہوگا اگر ٹیسٹ میں وہ کلیر ہے تو ان کو پھر کورنٹائن رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ کتر ڈائریک جا سکتا ہے یا کتر سے پھر اپنی کنٹری جی سے آپ دوبئی جا سکتے ہیں جی ہاں ٹیکے کی بات کریں تو کتر سرکار نے چیار ٹیکے جو ڈبلو ایچو سے مانیتہ پرابتہ ہیں جس میں پیس پیسٹ میں بات کریں فائزر جی ہاں بائیوین ٹیک دوسری ہے ہو سکتی ہے تیسرا مارڈن ہو سکتا ہے تیسرا اسٹاجینک جی ہاں جس کو کوویشیڈ بولتے ہیں انڈیا میں کوویشیڈ ہے یہ ویدیسوں میں اسٹاجینک بولا جاتا ہے یہ جو چیار ٹیکے ہیں یہ آپ لگوا کے کتر جا سکتے ہیں کتر سے پھر ادر کنٹری میں آپ جا سکتے ہیں اگر یہ ٹیکے نہیں لگوا ہے دیکھئے سن لیجیے یہ ٹیکے نہیں لگوا رہے ہیں ٹیکے تو آپ کو لگوانے پڑے گئے باقی مان لیجیے کچھ کنڈیشن میں آپ کو کوویشیڈ کیا جا سکتے ہیں الگ لگ دیشوں کے الگ لگ نہیں میں پانچ دن سات دن دس دن چودہ دن اس طرح سے اگر مان لیجیے آپ کے ساتھ بچے بھی جا رہے ہیں آپ نے کورنٹائن آپ مان لیجیے کوویڈ کے جو ٹیکے ہیں وہ لگوا رکھیں آپ کا سب کچھ کمپلیٹ ہے لیکن آپ کے بچے بارہ سال سے چھوٹے ہیں ان کے ٹیکے نہیں لگتے تو ان کو بھی بھائی آپ کو ساتھ میں کورنٹائن ان کو ہونا پڑے گا آپ کو بھی ان کے ساتھ میں کورنٹائن ہونا پڑے گا چودہ دن کے لیے یا پھر دس دن کے لیے الگ لگ کنٹری کے حساب سے ہو سکتا ہے تو اس بات کا آپ دھیان رکھیں تو سوٹ میں بتا دوں گی دوبائی جاتے ہیں تو ان کو کورنٹائن ہونا پڑ بھی سکتا ہے اور ٹکے لگے اور وہ ٹیسٹ میں اگر پاس ہوتے ہیں کوئی دکت نہیں ہوتی تو ان کو آرام سے آپ دوبائی جا سکتے ہیں وہاں سے کوئی دکت آپ کو نہیں ہونے والی ہے آگے ہم بات کر لیں کہ بھائی آپ کا چارج کتنا لگے گا خرچہ کتنا ہو سکتا ہے اپورٹین ٹوپی کے رہے گا انڈیا سے کتر کتر سے دوبائی جانے میں لگ بگ ایوریز اگر نکالا جائے پانچ ہزار دوبائی درام سے لے کے چھ ہزار دوبائی درام تک خرچہ پڑ سکتا ہے یعنی ایک لاکھ سے لے کے سوہ لاکھ روپے تک آپ کا خرچہ پڑ سکتا ہے جس میں آپ کی ٹیگٹ ہو گئی آپ کا رہنا کھانا سب کچھ ہو سکتا ہے ایک رٹی پی سیاہ ٹیسٹ بھی ہوگا بھائی کتر ائرپورٹ پہ اس کا تین سوریا لالک سے لگے گا وہ آپ کو دینا ہو تو کہنے کا مطلب یہ باتیں آپ کو سمجھ بھی آ گئی ہوگی کہ میں نے ٹیکے کے بارے میں بتا دیا آپ کا چارج کتنا لگے گا آپ کو کون کون سے ڈوکومنٹ سمیٹ کرنے ہوں گے آپ کا کیا پروسیس ہوگا اس طرح سے کورنٹائن وغیرہ سب یہ پروسیس رہے گا آپ جا سکتے ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ آپ کون سے لوگ جا سکتے ہیں سب سے پہلے اپورٹین ٹوپک رہے گا تو وہی لوگ جا سکتے ہیں جن کے پاس میں ویلیڈ ورک پرمیٹ بیزا ہے جی ہاں ویلیڈ بیزا والے جا سکتے ہیں اور ان میں بھی کم سے کم اگر آپ انڈیا سے جاتے ہیں تو بیچ دن کا آپ کے پاسپورٹ میں ٹائم بیزا میں ٹائم ہونا چاہے ویلیڈ کا مطلب جیسے آپ اپنی کنٹری میں چھوٹی آئے ہیں چھے مینے ہو چکے ہیں یا چھے مینے میں دس پندرہ بیچ دن باقی ہیں وہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کے چھے مینے کمپلیٹ ہو گئے تو وہ اپلائی نہ کریں وہ نہ جائیں ورنہ آپ کا پتہ لگے پیسہ لگ گیا اور آپ کو کتر ائرپورٹ سے واپس لوٹ کے آنا پڑے ہاں وہ لوگ تب ہی جا سکتے ہیں اگر ان کے ویزا ایکسپائر ہو گئے ان کے پاس اگر ویسپیسل اپروال یا پھر آئیسی اپروال آپ کے پاس ہے کہ ٹھیک ہے ویزا ایکسپائر ہے لیکن ہم آپ کو اپروال دیتے ہیں یہ ہمارے آپ کے پاس سرٹیوکیٹ ہے تو آپ جا سکتے ہیں دوبائی کوئی دکت نہیں ہے انڈیا سے کتر کتر سے دوبائی آپ جا سکتے ہیں ورنہ آپ کو دکت ہو سکتی ہے یہ بات تو یہ ہو گئی اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ یہ آسان ہے یا صحیح ہے یا غلط ہے جانا چاہیے اگر نہیں جانا چاہیے اس ٹوپک پر اپورٹنٹ رہے گا دیکھئے سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ بھئی فلائٹوں کی استثیتی ابھی خراب ہے دوبائی کی اگر بات کریں تو جی ہاں دوسری بات کی خرچہ بہت زیادہ پڑ رہا ہے اپورٹنٹ بات یہ ہے کہ خرچہ آپ مانن کے چلیے میرے ساب سے ایک لاکھ پچاس زار روپے پر کنیڈیڈ خرچہ پڑنا تا ہے جی ہاں کیونکہ جو انسان سوچتا ہے اس سے زیادہ ہی خرچہ پڑتا ہے کم نہیں پڑتا ہے آج تک آپ نے دیکھا بھی ہوگا جو آپ بجٹ بناتے ہیں تو اس سے زیادہ ہی خرچہ بیٹھ جاتا ہے کم نہیں بیٹھتا ہے کیونکہ پہلی بار جب لوگ دوبائی سے کویت جا رہے تھے سعودی جا رہے تھے تو ان کا بھی شیم اتنا ہی خرچہ پڑا تھا جی ہاں یار کان ٹیگٹ آپ کو راجستان جیپور سے آٹھ ہزار دسزار میں ٹیگٹ آ رہی تھی ابھی وہ پندرہ گونہ بڑھ چکی ہے یعنی ڈیڑھ لاکھ روپے خرچہ پڑھ رہے آپ کا سوچنے کی بات ہے تو یہ ایک رسکی ہے کہ آپ ڈیڑھ لاکھ روپے ایک لاکھ سا زار روپے خرچ کر کے جا بھی رہے ہو کہیں نہ کہیں کیونکہ یہ جو پروسس ہے یہ ہارڈ پروسس ہے جتنا ایزیلی میں نے میرے موں سے بتایا اس سے کہیں جیادہ ہارڈ پروسس ہے کیونکہ دیکھو کتنا تام جام کرنا پڑے گا وہاں پر بھی آپ کے کہیں پر بھی تھوٹی سی بھی گلتی ہو جاتی ہے کہیں مائنس پوئنٹ آ جاتا ہے کوئی بھی آپ کے نگٹی یا کوئی آپ کے ریپورٹ میں کوئی پروبلم آ جاتی ہے تو بھائی آپ کو وہاں پہ سٹوپ ہو کے رہنا پڑ سکتا ہے تو یہ ایک جٹیل پر کریہ ہے خرچہ لگنے کے باوجود بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ پہنچ جاؤ گے جو جی آن یہ ایک طریقے سے جوا اس کو سما سکتے ہیں دوسری بات کہ پچھلی بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ دوبائی گئے تھے چوتے دن کورنٹائن رہے تھے جو سعودی کے لیے کوئیت کے لیے اچانک سے پتا لگا سعودی نے کوئیت نے دوبائی کے لیے فلائٹیں بند کر دی تو وہ ایک طرح سے دوبائی میں بھنس گئے تھے آپ سب کو پتا ہی ہے ایمیسی میں بھی کافی ساری نیوز بھی آپ نے آئی تھی اسی طرح کے سمالی جی آپ قطر جا رہے ہیں اور خدا نہ خاص تھا وہاں پر کچھ ایسی ہو جاتی ہے آنکڑے بڑھ جاتے ہیں یا فلائٹیں سٹوپ کر دیتی وہی بولتی ہے جی بس قطر کے قطر کے لیے ہم فلائٹیں بند کرتے ہیں تو آپ کیا کرو گے آپ کا پیسہ چلا گیا آپ کو دکت ہو سکتی ہے کل کو پتا لگے آپ کو قطر سے واپس آنا پڑ سکتا ہے یا پھر آپ قطر لمبے ٹائم کے لیے رکو گے تو آپ کا کھرچہ لگے گا کیونکہ آپ کو تو ہوتل میں یا کورنٹائن میں اس طرح کے رہنا پڑے گا تو کہنے کا مطلب آپ کے ساتھ دکت ہو سکتی ہے یہاں پہ سوٹ میں اگر بات کریں تو بھائی دیکھئے کھرچہ آپ کا لگے گا ٹائم آپ کا بیسٹ ہوگا پھر بھی رسک بنی رہے گی یہ سوٹ ہی نہیں ہے کہ پیسہ لگنے کے بعد آپ پہنچ ہی جاؤ گے جی ہاں دوسری بات اگست میں ابھی ریپورٹ بھی نکل کے آ رہی ہیں جو دوبے کی ایمینیشن منتری کی طرف سے بھی بیان دے دیا گیا کہ جو فلائٹیں وہ اپنی اپٹیٹ دینا بند کریں ہم فائنل اپٹیٹ دیں گے تب ہی آپ آگے اپٹیٹ دیجئے تو امید یہ کرتے ہیں کہ اگست لاشت تک انڈیڑ پرسنٹ چانسے فلائٹ تو اپن ہوگی نوٹ آوٹ فلائٹ تو اپن کرنی پڑے گی اکس پو آ رہا آگے بہت ساری ریزن ہو سکتے تو فلائٹیں چالوں ہوگی تو یہ تو ہو سکتا آپ اگست تک دس دن کا ویٹ کر لیجئے اگست اگست میں آپ کو ریزلٹ انڈر پرسنٹ ملنے والا ہے دوسری بات بھائی کون جا سکتا ہے صرف ورک پرمیٹ والے ابھی جن کو جروری حسانہ جن کا بزنس ہے کروڑوں میں ان کو لوش ہو رہا ہے یا ان کی فیمیلی ہے وہاں پہ پریس پریسان ہے یا پھر اکس ویجت کوئی امرجنسی جو کام ہو سکتا ہے وہ لوگ اتنا خرچہ کر کے جا سکتے ہیں باکہ آم آدھی مجھے نہیں لگتا آپ لوگ اتنا خرچہ کر کے دو نمبر کی طریقے سے رسک لے کے آپ وہاں پہ بہن جائے آلانکہ نمبر ایک یہ لیکن اس میں بھی رسک بنی رہے گی آپ کے اوپر کیونکہ یہ پرکریہ ہے جھٹیل ہے تو میری شوچ یہ کہ آپ تھوڑا ویٹ کر لیجئے دس سے پندرہ دن کا اس کے بعد آپ ڈائریکٹ ہو سکتا ہے فلائٹ چال ہو جائے ڈائریکٹ چال ہو گی تو پچیس سے تیس زار کے بیچ میں فلائٹ آپ کو مل جائے گی آرام سے یہاں سے سیدھا آپ اپرور لیں گے اور سیدھا دوبائی پہنچ جائیں گے آئی ہوپ آپ کو